اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعث فی الامیین رسولا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيْ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيِّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا وشفائنا وَحَبِيبِنا وَحَبِيبِ رَبِّنا وَطَبِيبِنا وَطَبِيبِ قُلُوبِنا وَطَبِيبِ صُدُورِنا وَطَبِيبِ کُلِ اَمْرَادِنا نورِنا وَنُورِ دِينِنا وَنُورِ اسْلَامِنا وَنُورِ آئِنِنا مَا وَانَا وَمَلْجَانَا وَمَوْلَانَا وَعَلَانَا وَأَوْلَانَا وَعَجْلَانَا وَأَسْرَدَنَا وَعَرُفَقَنَا وَأَبْيَطَنَا وَأَخْمَرَنَا وَآلَمَنَا وَأَقْرَمَنَا غَوْسَنَا وَغِيَاسَنَا وَمُعِينَنَا وَكُطْبَنَا وَفَرِيدَنَا وَنِذَامَنَا فِي لَيْلَةِ الْمِعَرَاجِ كَشَفَتْ دُجَا ثُمَّ دَنَا ثُمَّ دَنَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَكَا بَقَوْسَنِيَا وَأَدْنَا السلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسنین وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِ قَيَا جَدْغَوْسِ سَكَلَئِينَ ذکر تیرے یاردہ مولا کریدہ رہے وَنجا ذکر تیرے یاردہ مولا کریدہ رہے وَنجا تُو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھرے دارے وَنجا تُو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھرے دارے وَنجا اور دینڈا مینڈا ایک جوہے مابو بے تاں پھر انجے کرا تُو ارشتِ ناغنے میں اتاں چمیدہ رہے وَنجا ذکر تیرے یاردہ مولا کریدہ رہے وَنجا عمد و صلات و بعد دائیں بائیں تشریف فرما وارثانِ مہراب و ممبر صاحبانِ علم و دانش حضرات علماء کرام خصوصاً بالخصوص جنابِ علامہ عمجد ایاز صاحب علامہ تارک محمود صاحب علامہ اسرار صاحب علامہ نوید صاحب اور امام و خطیب جامع مسجد آزا علامہ حافظ عمر جعوید صاحب آلِ علاقہ کو حالہ برادرانِ اسلام یارانِ طریقت میرے بھائیو بزرگو دوستو اجسی سارے اس پہاڑ نے درمیان گری وادی نے اندر اپنے معبوبنی ذکر واسطے کٹھے ہیں دعا کرو اللہ صاحب نوکرنی نوکری اپنی بارگاچ قبول فرمائے میری پنجابی تو انہوں سمجھ آسی نا یا اردوج گل کرا پنجابی سمجھ اے پوٹواری سارا پاس میں اٹکنا توسی جیلم نہیں سمجھ آسی نا تو انہوں میری زبان خادم رزوی صاحب نہیں دی میری اکے اسی اکی گیران ہے او تا سمجھ آسی نا تو انہوں حضراتِ ارامی اللہ کریم نا لکھ شکر ہے کہ اس گئے گزرے دورنے اندر اللہ جلال جلال تو انہوں حضور دے ذکر دے خیر نصیب کی تھی دعا اے اللہ تو اڑیاں اولاداں ہی حضور دی نوکری تے ذکر نصیب فرمائے میں دوستانا مشکور ہوں ایک نکمے جے بندے ہیں اس قابل سمجھے ہیں حضور نی اگلہ واسطے دعا کرو اللہ ساڑھی زندگی حضور نی اگلہ کرنے گزروائے اور موت بھی آوے تھے اس ہی انداز میں کہ حضور نی اگلہ وان اور سامنے حضور نی ذات ہوئے اور جسم جو جان نکل جائے میں بڑا ایک اچھا محسوس کرنا اس چیز ہے جس جگہ تے انسان اپنی اپنائیت نے احساس ہوئے میں بابو صاحب میں گھر بیٹھا رہا راجہ صاحب میرے نال سن کہ میری ذاتی خوشی ہونی جدو میں کسی دور دراز دیات بچوں ہوں کم از کم لوگ تا پکے ہونے جتنے جتنے شہر نہیں ہوا تو دور ہونے اتنے اتنے ہونے ایمان تکڑے ہونے آقا علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق پوچھے سینا یا رسول اللہ بڑے بڑے جنہیں یہ تقریریں سنیان میں نہیں پنجابی سمجھانی بھی تو سنی سبان اللہ ماں سمجھا سی کہ تو سن سمجھانی کی حضرت ابو بکر صدیق عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑے بڑے جنہیں بولنے ان پر تسی بولنے ہو تو مزہ آنا راست گولنے ہو سرکار فرما وما یمنا ہونی وانا من قریشن وردیتو فی بنی ساد او کم آکال سرکار فرما ابو بکر میں ڈی زبان تے تقریریں چاست کیوں نہ ہوئے میں مکہ شہر پیدا ہوں یہاں لیکن بنو ساد میں ٹھوکان تے رہ کے میں علیمہ ساد یا نہ دود پی کیوں تے بولی سی کیسی تو میری زبان دے اندر مزہ آنا حضرت اے گرامی تھوڑا جا ٹائمیں کافی دیر تو تُسی تشریف فرماو اپنا کاروبارِ اعجات چھوڑ کے جڑی ہیں شانہ اللہ ظہوراں عطا کتیاں کائنات توجہ کسی آتا نہیں بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے ترم خان گئے لیکن کسی نہ اتنا بول بالا نہیں جتنا حسنین دے نانے دا بول بالا اگر اے گالے دے پھر آج دے اس نے شیست توجہ موضوع بنا لیں دے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے اے تُساں بولنا میرے نال آقا ہمارے آو پہلی حدیث پاک پڑھنے میں پڑھ ساں حدیث آئی میں حضور جیال امت حضرت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ٹکڑے کھا دیں میں چشتیاں نہ مرید ہیں اور غوث پاکنی اولاد انہیں نہ ما شرف آسے لیں میں دارتو بھی اور حضور پیر کرم شاہ صاحب نے دارتو بھی ہے سکھیا ممبر رسولت یا قرآن پڑھو یا نبی نہ فرمان پڑھا اللہ پیر محمد کرم شاہ پیر محمد کرم شاہ پہلی حضیث پاک سنن دارمی اس نے اندر موجود ہے اس نے راوی جناب فاروق عظم نے صاحب زادے عدرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمینن بھائی ایک دیارے میںڑا مقدر جاگا میںڑا نصیب جاگا کہ ماں رسول اللہ فرمایا آ میںڑا سفر تے جانا کہہ دے سبحان اللہ جیسے غلط کھل سی تھی تو سی آپ پہ آکس ہو حدیث پاک نے الفاظن سرکار فرما کنہ ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن عبداللہ بن عمر فرمینن ایک دیارے میں سرکار نال سفر تے وینہ پہا یار آج چودہ سدین تو با تو آڑا جو اکثر جلال پوری سادات نے غلامن تو آڑا اگر پیر سید حیدر شاہ صاحب جیسی ہستی نال اتھوں لا اور جانا ہوئے کہ تُسی مان کر دے تھک دے نو کہ تُسی اللہ دے مابوب بندے نال سفر کر رہے ہو تھوڑے دل نو سکون مل دا آج دا اللہ دا ولی ہوئے او دے نال سفر کر دے ہیں بندے ہم مان ہوں دا او سبداللہ بن عمر دے مان دا عالم کے ہوئے گا جڑا دنیا دار دے نال سفر نہیں کر رہے ہیں نبیان دے سردار دے نال سفر کر رہے ہیں گل سمجھانی پہی تانگ تا نہیں ہو رہے ہو نا اللہ اللہ حضراتِ گرامی حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ آپا دینے لوگو کننا ما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی سفریں عبداللہ بن عمرہ دینے لوگو ایک دن میرا مقدر جاگ پہ آ میں آمینہ دے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن آل سفر کر دا جا رہے ہیں کو حالے والو کتنا بڑا نازوس انسان دا گیڑا میرے کریمہ کا دے نال قدم نال قدم ملا کے چل رہے آئے نال اپنیاں کننا دے نال میں نا دے لال دیاں سونیاں سونیاں گلہ سون رہے آئے نال اپنیاں اکھاں دے نال رج رج کے میرے سونے نبی دا مکڑا تے دیدار کر رہے آئے وہ کسی نے کیا خوبہ کہا نکاب مکتین لہا کے ڈٹھا میں رج کے ڈٹھا نجا کے ڈٹھا اے ڈسانا جواب کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے ڈٹھا نئی یقین آنا اٹھا میرے دوست اللہ دا قرآن اللہ جلال جلال کی فرمایا رب نے فرمایا امدنا فتد اللہ فکانکا بکاو سینیا ادنا آقا ہمارے یہ آپ کو بولنا پڑے گا بڑی شان والے میں کہوں گا آقا ہمارے آپ نے کہنا ہے بڑی شان والے کچھے بندے نہ بولے ہو پکے پکے بولے اے جڑے ہلے تک ڈامنڈ ڈول ہو نا او نہ بولے ہو جڑے پورے سینٹی اچھ بیٹھے ہو نا اوچھا سچا کے آکھے ہو آقا ہمارے سارے نہیں بولے حالیوی آقا ہمارے ہوانے علاقے نے لوگ جلدی سمجھنے نگال پر تُسی علی 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 سمجھ رہے ہو اور جے لما ہی اہزاد آسے لے پٹھوار رہی جانا کہ ایسی بارشی علاقے نے لوگ بارشی علاقے نے لوگ گلنا جلدی سینٹی آنے اور انہیں سمجھ بہنے آقا ہمارے اللہ اللہ حضراتِ گرامی حضراتِ عبداللہ ابنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ آن پاتے ہیں لوگوں میں سرکار دین آل سفر کردہ جا رہے ہیں میرے آقا دے سامنے ایک جنابے والا دے آتی بندو آیا آن پڑ بندہ جنہوں کسی چیز دا علم نہیں آیا یوں ہی میرے کریم آقا دے نیڑے آیا میرے آقا نے انہوں روک لیا سرکار نے فرمایا اینا تو رید میرے آقا نے فرمایا اے جان والے آدسنا کہ دے جا رہے ہیں انہیں میرے آقا دا مکھڑا تکیا میرے نبی نو جان دا نہیں آیا کی کونان او جنابے والا سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کردائے الہ آلی اے سنے مکھڑے والے آ میں اپنے گھر دے اندر جا رہے ہیں میرے تے تیرے نبی نے فرمایا اللہ کفی خیرین سرکار نے فرمایا اے گھر جان والے آ اوہ گھر تا توں جا رہے آئے ہیں لیکن دسنا تیرے قول کوئی نیکی ہے یا نہیں ہے تیرے قول کوئی بھلائی ہے یا نہیں ہے انہیں آنکھیں سنیا میں جنگل درین والا دھو کانتے گراماں درین والا میں کے جان دا کنے کی کنوں آنکھیں جان دا ہے تو سیدھا سنے کی کنوں آنکھیں جان دا ہے کوئی بھالے ہو سنے ہو میرے نبی نے کہیں فرمایا لجبال نے فرمایا نہ تشد اللہ الٰی لümanہ اللہ وَعَنَّ مُحَمْمَدًا عبد و رسول اللہ سمجھ آنی ہے پیان نا سمجھ آنی ہے پیان حضور نے فرمایا نیکی میں دس آنکے آکھ جی حضور دسو نیکی کس نوع آخ دن سرکار نے فرمایا پہلی نیکی یہ کہ تُو نعرہ تکبیر مار کیڑا نعرہ مار نعرہ دو جی نیکی یہ کہ نعرہ رسالت مار یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑ محمد الرسول اللہ بھی پڑ انہوں گرائیں نہ بندہ یا پینڈو اسے کو پکی گال کی تھی اسے کہا وَمَئِنْ يَشَدُ عَلَا مَا تَقُول اسے کہا جناب نعرہ تا میں مار ساں پر میں اکلیاں مار ساں یا میرے نال کوئی اور بھی مار سی نہیں سمجھا ہی گال نہیں میں اکلیاں نعرہ مار ساں یا میرے نال کوئی اور بھی مار سی اللہ اللہ حضور تے گرامی ہون تکیو میرے کریمہ کا دیشان یا تمہیں آکھیں آقاں ہمارے ٹل آکے بولو آقاں ہمارے اللہ اللہ حضور تے گرامی حضور تے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آنپا دینے لوگو انہیں آکھیں سونے آنپا میں نعرہ ہکلہ مارانگا یا میرے نال کوئی اور بھی مارے گا میرے آقاں نے جناب والا اپنی نگائے ناز اٹھائی ہے میرے لجبال آقاں نے جدو نگاہ اٹھا کے سجھے خبے تکیا میرے کریم آقاں اور کچھ بھی نظر نہ آیا ایک ایک کردہ بوٹا نظر آیا میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا آدھے سمرتو سرکار نے فرمای جیڑا نعرہ تو مارے گا اوہ نعرہ ایک کردہ بوٹا بھی مارے گا عبداللہ ابن عمرہ دینے بددو حیران ہو گیا حق کا بکہ رہ گیا انہیں آنکھیں سونے ہم پودا کے میں بولے گا بوٹا کے میں بولے گا میرے آقاں نے فرمایا ویسے تا پودا نہیں بول دا جدو آمینہ دلال دی عزت دی گالا جائے اللہ بے زبانہ نوی زبانہ تا کر دینا ہے آپ میری باتوں سے تانگ تو نہیں ہوں میں مزاجاں آپ سے واقف نہیں دائیں بائیں شکار کے لیے آتا تھا تقریب کے لیے دیلی بار آیا ہوں اگر آپ کو نہ پساند آئے نہ سمجھے مجھے بتائیے میں دوبارہ سمجھا سمجھ آئی کی نہیں بول دے نہیں ہوں مارے مارے بول دے سمجھ آنی پہی نا نبی پاک نے فرمایا جڑی گوائی تے نعرہ تو مار سیں اوہ نعرہ اے ککر مار سیں انہیں آقاں یا رسول اللہ بوٹا بول سیں سرکار پرماہ ویسے دا نہیں بول دا میری عزت دی گالا جائے اللہ بے زبانہ نوی زبانہ اتا کر دا تی میرے آلہ حضرت امامِ اس کو محبت مجد دے دے میہا حاضرہ محدثِ بریلی عشاء امام مدردہ خان بولے آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو موچا ہی ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ارے سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلی ہمارا نبی آنکھا ہمارے عبداللہ بن عمر فرمین نے بدون پریشان ہو گیا بوٹا کینج بول سی حلو سوچ نہیں پیا نبی پاک بوٹے ہیں بولایا نہیں فقط سرکار نے انگل مبارک نہ انگست مبارک نہ اشارہ کر کے فرمایا جیڑی گواہی تون دیسیں ایک کے قروی دیسیا حلو سوچ نہیں پیا حدیث پاک نے الفاظ فاقبلت خد الارد خدہ خدہ کامت بین یدئیے ککرے اپنی جڑا بار کڑی ہیں اپنے ٹیل نے نکلیا بار جڑا دے زور تے ٹردے ہیں ٹردے ہیں میں نے حضور نے بارگاہ نے اندر آگیا ہے عبداللہ بن عمر آخر نے بدو اور اکا بکاو سا کر سوڑے ہیں میں تا اس دے بولا تے پریشان سا ہی تا ٹردہ بھی پہ آئے اللہ اللہ ادراتِ گرامی جو ہی جنابِ والا کے کر میرے کریمہ کا دی بارگاہ دے اندر آیا سرکاریں اب دے قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا بدو دے سامنے کھلا کہ میرے شان والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آن والے آ دس نہ گواہی دےوے گا یا نہیں دےوے گا نعرہ مارے گا یا نہیں مارے گا اللہ نے کے کرنوں کو واتے گویا یدا کی دیئے سننے دارمی دے اندر آدیس نہ ہوئے تے میں مجرمہ سن میرے سنی مسلمانہ پھر کی ہویا ہے حضراتِ گرامی کے کرنوں اللہ نے بولن دی طاقت عطا کی دیئے تے میرے سنے آپ کے کر دی زبان چول فاد نکلے نے انہیں آگیا فشہد تو شہادت ہیں انہیں آگیا سنے امہ بوبا میں ایک نعرہ نہیں مارا گا بلکہ میں دو نعرے مارا گا اللہ اللہ دراتِ گرامی کی کرنے جنابِ والا لا الہ الا اللہ بھی پڑے آئے محمد الرسول اللہ بھی پڑے آئے اتنی گل کر کے ککر واپس چلا گئے آئے لیکن میرے آقا نے پچھا مڑ کے تک آئے اوہ اپدو جڑا میرے نبی کل گارنٹیاں مانگ رہے آسی تے آکھ رہے آسونے امہ ایک اللہ مارا گا یہ میرے نال کوئی ہور بھی مارے گا جے لمبا لیا اوپدو میرے نبی دیا قدمہ دے اندر گر کے رون لگ پے آہا میرے کریم آقا نے اوہ دے دوں میں بازو نب لے نب کے سرکار نے فرمایا اوہ میرے آقا دے اندر گر کے رون والے آہا اتنہ ستہ کھڑا ہو جا نہ میں گران آیا واہ نہ میں رولان آیا واہ انہیں آکھیں یا رسول اللہ میں قدمہ چو اس ویلے تک نہیں اٹھا گا جتوں تک میں نوں اوہ کلمہ نہ پڑا آدے اور جڑائے کہکے کر پڑ کے تو اڈے بوئے تو واپس چلا گئے آئے آقا ہمارے اسی وجہ تو ہزی آدے ہونے آن نورِ عزیلی چمے کے آہاں گاہے انجا آکھ نے ہونے 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 اے جیسے نا تی پتر نا ہوئے چاچا ماما تایا نا ہوئے پوپی پوپا نا ہوئے اسے نا کوئی بھی نہیں آکھ نے ہو کے نہیں سون میں نے شان والے نبی نے کہے فرمایا میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا انا مولا 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 لا اوقا مقال دوجہ مقام تے سرکار نے فرمایا انا وارس مولا وارس لا اوقا مقال میرے آقا نے فرمایا لوگو جناد رشتدار ہیں انہنو اپنے رشتدارات مانے تے جڑا میرا کلمہ پڑھن والا میرا غلام ہے اگر اس تک کوئی رشتدار نہ ہوئے کوئی جنابے والا چاچا ماں مطایا نہ ہوئے آپ کو صبح ہم ایوی کتاب المیراث ابو دعود نے اندر ہے میں سنے ایسا ایسا حدیث ہیں ماں یہ ٹپے ماں پونی آنا سننے جاؤ تو مزے کرنے نبی پاک نے فرمایا میں نے ایک امتی ایجا جس کرزہ کے دا کہ کرزہ دے نہیں سکنا ہے کئی لوگوں نے کرزہ کھا کے دا کوئی اکھیاں تک ہیں انہیں گھن سکنا تھے انہیں گھن سکنا تھے انہیں تک ہیں او بندہ نے یہ بڑا بیمان ہونا ایک او بندہ جس کے دا مجبور غریب محنت کرنا لیکن کرزہ اتار سکنا نہیں میرے آقا نے فرما اگر مر جائے تو پریشان نہ ہوئے یا رسول اللہ پریشان کیوں نہ وہاں کرزہ دینا سرکار نے فرمایا جو اڑا کرزہ نہ دے سکے اس دا کرزہ قیامت والے دن میں محمد عربی ادا کر دیا گا ہے سیدی آلہ حضرت بولے فرمایا کون دہتا ہے دینے کمو جائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ارے سب سے اولا وہ عالا ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالا ہمارا نبی آقا ہمارے پاہنٹان پاک نے نائنی پنجوی حدیث سنو کہہ دے سبحان اللہ ترمزی شریف کتاب المناقب بابو فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اندر حدیث پاک موجود ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت اللہ تے ہڑا حسینہ تے ساری کائنات اکٹھی ہوسن ساری کائنات معاشر نے میدان ہے جو اکٹھے ہوسن او تھے آدم پاک تو لے کے حضور پاک تک نبی بھی ہوسن تے امتہ بھی ہوسن اور سارے ہیں جانا اللہ نہیں بارگاوے کتے جانا لیکن کسی نے پتہ اتنا طاقہ تالا نہیں کہ کوئی اگے لگ کے لیڈر بان کے سارے نو رب کو لے کے جا اللہ نہ جلال اتنا اللہ نے جلال نے دارنا لیڈر بڑھنے آستے تیار کوئی یہ تھے تھے چار روپے بعد چانے نے پنجوے دیارے وانجا لیکشن کمیشن ایک آغاز سب میٹ کر آئے میں بھی کونسلور بن سا دے میں بھی فلانا بن سا اتھے بڑے بڑے جنے جناب موں کچھ دیتا ہوئے وہ گولڑے پیر نصیر الدین صاحب آگے نے انہیں ہی تھے تن شودیاں مار گئے کہ انہیں مچھاں تا دے پیو نے سامنے مچھاں تا دے اتنا نہیں پتا بہا میں نے پیو میں نے سامنے کھل پیر نصیر الدین صاحب فرمین ہی تھے جو دے لے کار گئے ایک باری مارسائی نکی جی کھوڑ ہو سیا فرشتہ مڑ ہو سیا اتھے کہنا پیو نہیں نبینا سلطان آسیا اتھے اے نا تکہ ویسی بھائی مچھاں لا یا بغیر مچھاں تو بھی زمین آلا یا بھکا ننگا اتھے تکہ جیسی مصطفیٰ نہ نوکر کیڑا پان کے آیا ہے بھائی یہ گلہ کوڑیاں نے پر سچیاں گلہ میں تکہ بھی انہیں مانگا بھائی ہوئے نا بھائی خطیب صاحب آنے پہنونا کہ اتنے پیسے دے سو تقریر کر ساں اینا گلہ تو فقیر آزاد ہے سمجھائی بلکل صدی ہیں صدی ہیں گلہ حضرت پیر کرم شاہ ساب دین ویچنے نہ ساں طریقہ دس سئی کو نہیں حضور زیال امتہ ساں امتہ دین دس سنے نہ طریقہ سکھایا دین ویچنے نہ طریقہ کوئی نہیں سکھایا سمجھا رہی سرکار نے فرمایا قیامت اللہ دین آسی وڈے وڈے جنہیں پتے گول ہو رہے نہیں یقین آنا سنو اللہ نہ قرآن تاکہ تو سمجھنی زبان دے تو باہر کر گنو اللہ اللہ دا قرآن بولے فرمایا یوم یفیر المروں میں نخی و امیہی و آبی و صاحباتی و بنیے لیکل امریہ منم یوم ید انشانوی یغنی اللہ دا قرآن بولے فرمایا لوگو جدو کل قیامت دن آئے گا نفس نفسی دے آلم دے اندر بیٹے اپنی ماں نو چھوڑ دے انگے ماں اپنی اولاد دا خیال چھوڑ دے وے گی ہار بندہ اپنے اپنے رولے دے اندر آئے گا بیٹے آقا نے فرمایا لوگو جدو کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا اتھے آمینہ دلال ہر غلام دے کم آ جائے گا سرکار فرمایا لینہ بند سن دیکھی دویاں ادھا مریسن با لالا جی اگے ہو تو رو قدم چاہو تے پیچھے سی آنے ہیں پر لالی ریو اسٹین چھاڑ رہا سن چھاڑ نہ سمجھے ہاں چھوڑ رہا سن وڈے وڈے جنے ہوتے چھوڑ سن لیکن میں نے آقا فرمایا جدو اگے لگنے آستے کوئی نہ تیار ہو سی نہ انا قائد و حمدہ وفدو اوکا ماکان سرکار نے فرمایا وڈے وڈے جنے پیر پچھا چھک سن کہ میں اس ٹیم قائد بن کے اگے آساں نبیان سلطان اگے ہو سی سارا جہان پچھے ہو سی اسی وجہ تو اسی آدھے ہونے آکے عدمت مصطفیٰ کی کیسے حد ملے یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں عدمت مصطفیٰ کی کیسے حد ملے یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں ارے عقل جنوں بشر کی یہاں حد ہے کیا عقل روح اللہ میدنگو غیران ہے آقا ہمارے ایک آل بھولاؤ نہیں آقا ہمارے میرے قریم آقا نے فرمایا لوگو جدو کوئی بندہ جناب والا گیان واسطے تیار نہیں ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا انا قائدوں میں دا وفدو آوکا ماکال سرکار نے فرمایا لوگو میں اگے آ جاؤں گا ساری کائنات نو لے کے میں محمد یا عربی لیڈ کر کے اللہ دی بارگا دے اندر لے جاؤں گا کوحالے والے ہو ایمان دے نال دا سنا اس دن میں تے توسی کتنا فخر کر رہے ہوں گے جدو ساری کائنات پچھے پچھے ہووے گی تے ساڑے آقا سارے ہندو اگے جا رہے ہونگے اس دن سانو مان ہو سی کن ہو سارے نبی پچھے توڑے تے میرے آقا دے سرکار نے فرمایا جیسے ٹھم اتھے اپڑ ویسا آنا اللہ فرمایا اسی قدر آئے ہو کیا لینے آئے ہو وہ تے کھاتے کھول سننا وڑے وڑے جنہیں نیکی ہیں دے بدیاں کولال جڑے کیتے ہیں اسے انہوں بھی تک جا سن چنگائیے بھی تک جا سن اللہ جدو اے فرماسینا کدر آئے ہو حضور نے فرمایا بڑے بڑے خطیب بھی وہاں چھپ کر جائے کسی ہیں جورت نہ اسی اللہ نے جلال نے سامنے بولے حضرات اے گرامی میرے اور تیرے کریم آقا نے فرمایا جدو اللہ جلال جلال فرمائے گا اے آن والے اتسونا کدر آئے ہو میرے آقا نے فرمایا لوگوں قائنات چھپ کر جائے گی سرکار میرے شان والے نبی دا فرمان سنو میرے آقا نے فرمایا انا خطیب و حمدہ انسطو اوکم آقال سرکار نے فرمایا جدو جہان چھپ کر جائے گا اتے آمین اے دلال اپنا خطاب فرمائے گا جہان چھپ کر جاسی میرے حضور خطاب فرمایا کہ حضور جس کے خطاب کر سن آج نہ خطیب سونا بولے اکھیاں چھوان سوانے دل خوش ہونا تو جدو میں نے مابوب خطاب فرماسا جدو حضور نے آواز کنہ نے اندر آسی ایسے تو جناب والا ہمارے خاجہ غلام فقر الدین سے آلوی غریب و نواد نہیں بولے میرے پیر سے آلاج پال ایسے تو نہیں تڑپے فرمایا باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا بلکوں سے دھریں یار پہ دستک دینا اونچیاں واز ہوئی عمر قصر مایا گیا آقاں ہمارے سارے بولو آقاں ہمارے اس حدیث پاک نوے تھے روکو ایک اور حدیث پاک نوے سامنے لے کے آندا مشکاتی حدیث پاکے سن میرے تے تیرے کریم آقاں نے کی فرمایا فرمایا انا املک و آخی یوسف اب یدو کا ماکال میرے آقاں نے فرمایا لوگو اللہ نے میں نو ملاہا دینا اللہ وازیاتے میرے بھائی یوسف نو بیازت عطا کی تیے بیازت اس گورے چٹے رنگ نو آکھے جاندا ایک واری تک کو دوبارہ تکنڈی لوڑنا پوے لیکن ملاہا تو اس گندمی رنگ نو آکھے جانا ہے ایک واری نظر پہ جائے پھر ساری زندگی بندہ تڑپ کے آکھے وہ بھی راتیں آئے کہ خواب میں وہ دیکھائیں اپنی تجلیاں وہ بھی راتیں آئے کہ خواب میں وہ دیکھائیں اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگے جگہ دیا میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگے جگہ دیا کاش قدیسانو سرکار دا دیدار نشان ہیونا کول پچھو جنہ حضور نے زیارت کی جنہ سرکار اتکیا آلہ حضرت گولڑوی فاتح قادیان سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب میں تھے تو ساں کتاباں چھو سنو سنا کے لوکان دسنے حضور اے جے یہ تھے حضور دسنے حضور نشان سنو مولا علی شیر خدا کل کسی پچھا اے سات نمر حدیث پاک میں یارہ پوری ہوگی میں توڑی جان چھوڑا سا ستویں حدیث سنو اچھا ستویں حدیث پاک سنو مولا علی شیر خدا کر رہا ملہ تعالی و جل کریم آپ نہ جناب انا پلو کسی پچھا اب علی توسی حضور نے بھو نیڑے نیڑے رہے ہو دد پوترے ہو حضور نے شہزادی توڑے گھارے حضور کے جے ہے نظر کے جے آنے ہے مولا علی شیر خدا نے جواب دیتا فرمایا حضور تو پہلے بھی حضور جے کوئی نہیں تک آتے حضور تو بعد بھی حضور جے کوئی نہیں تک آئے شان ہے کہ نہیں آٹھ نمر حدیث پاک سنو جناب ابو رہرہ پاک فرمائے نے کیا پچھا ابو رہرہ حضور کے جے فرما ابو رہرہ پاک نے فرمایا میں نے معبوب مسکرانا ہے چہرے چھوئے اتنا نور نکلنا ہے نال علیہ دیوارہ میں روشن ہوگی نہیں ہونی تو علیہ میں نے معبوب نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چان شرم آوے داردی ماری بجلی لشک نہ مارے کہ دے بے عدوی نہ ہو جاوے حضرت انس بن مالک کل کسی پوچھا نو نمر حدیث پاک انس بن مالک کل کسی پوچھا انس حضور کے جے ہے کہ انس بن مالک نے فرمایا جدو حضور مسکرانے ہے میں چہرے ہیں تکنے ہوں کہا انہ وجہو ورکتو مصحفنو کا ماکال فرما حضور مسکرانے ہے چہرے ہیں میں تکنے ہوں اے میں محسوس ہونا جہاں میں قرآن نہ کوئی صفحہ کھل گیا ہے یہ تو کوئی گولڑے نے سلطان مہر علی کو پوچھے نہ حضور کے دیا ہے اللہ اللہ حضرت فات قادیان بولے آپ نے فرمایا موک چند بدر شاہ شہانیے متے چمک دلات نورانیے کالی ظلفتِ اکے مستانیے جی جی کالی ظلفتِ اکے مستانیے مخمورِ اکی ہنے مدبریاں اور اس صورتِ نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچے آکھا تے رب دی میں شانا کھا وہ وہ سچے آکھا تے رب دی میں شانا کھا جسے شانا تو شانا سب بڑیاں اور صبحان اللہ ماں آج ملکہ ماں آخ سانا کھا ماں آکھ ملکہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنہ وہ لوگوں کتھے میرے علی کتھے تیری سنہ گوستاخِ آکھیاں کتھے جایڑیاں سنے میرا جو آبائی خطہ ہے وہ پشاور ہے کے پی کے میں میں وہاں سے مائی گریوٹ ہو کر پھینی گیب میں رہتا ہوں تو ہمارے پشتوں کے شاعر ہیں نا انہوں نے حضور کی جب حسن کی بات چھوڑی تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک چیز اس کی امینڈمنٹ کی اسے آپ نے ملایا میں آپ کو وہ پشتوں کا شعر سناتا ہوں اس پہ میں آپ کو اردو کا پھر ترجمہ کروں آپ تانگ تو نہیں ہوں گے آقا ہمارے گزرتے گزرتے ایک بات سنیں حضرت یوسف بن اسماعیل بڑے عالم تھے آپ فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو مہرِ نبوت عطا کی ہر نبی کو مہرِ نبوت عطا کی اور ہر نبی کی مہرِ نبوت انگوٹھی کی شکل میں انگلی میں ہوتی تھی لوگ ان کے ہاتھ کی انگلی میں مہر دے کر جان جاتے اللہ کا نبی جا رہا ہے لیکن میرے اور آپ کے نبی شان والے نبی کی مہرِ نبوت کو اللہ نے دونوں شان و مبارکوں کے درمیان چھپا کے رکھا تھا علامہ نبانی سے کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے سارے نبیوں کی مہرِ ظاہر ہیں اور حضور کی مہر چھپیوی وجہ فرمایا اللہ کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ میرا معبوب مہرِ نبوت کا محتاج ہو اللہ نے حضور نہ چہرہ یا سونا بنا چھڑیا سی دوروں آیا دشمنوی تک دشمن بول کیا دا میں ہاں تا دشمن پر مکڑا تاک لگ دا ای 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 آم نہیں اللہ دا نبیاں دا سلطان جا رہے آئے شان ہے کی نہیں ہے پشتو دا شاعر بولے انہیں آکیا خازو چین یوسف لی دا گتی کڑی کلاما اے نا سمجھو بٹے ریڈے میں حبوب دمرا شان دے وہاں ہواں سمرا خیستا نبی سلطان دے آب عدیث تفاق سنے خسائص الکبرانی روایت ہے ام المومنین تڑیوی امی جی مینڈیوی امی جی سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات سچے باپ نی سچی شازہ دی اما آئیشہ پاک نی بارگاج کڑیاں آئیاں انہاں کے آئیشہ یوسف اطاق کے کڑیاں انگلیاں کٹیاں حضور اطاق کہیں کیوں نہیں انہاں علاقہ حضور تا سلطاناں امی جی نے فرما اللہ ورائینا حبیبی لکتانا قلوبہ انہاں فرمایا یوسف اطاق کے انگلیاں کٹیاں نے مینہ معبوب کا کنا جاناں قربان کر دیا اور حضور شاہ علی اللہ مہدے سے دیلوی نے صدیس کو نکل کیا فرماتے ہیں حضور نے خود فرمایا جمالی مستور نناجن الخالق کہ اللہ میں نے حسن کائنات تو چھپا دیتا کہ عورت نہ فیدا ہونا وڈی گال نہیں فاروق اعظم جا جنہ ہوئے تلوار ننگی ہوئے آکھ رتی ہوئے تیسے آبا ڈر کے آخرون نگاہوں میں مستی اداوں میں شوخی قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے یا رسول اللہ فاروق اعظم دی آخرتی تلوار ننگی چہرے نے تیور بہت جلالین خدا خیر کرے فاروق اعظم باہر سے جلال لے کر آئیں اندر آئیں میرے حضور جلال والی نگاہ ڈالیں تلوار نیچے گرے فاروق اعظم قدموں میں گر کے کہیں خدا کے لئے اپنی نظروں کو روکے میرے دل کی دنیا لٹی جا رہی ہے اللہ 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 سنو پشت والا کی خاز و چین یوسف و لیدہ گتی کڑی کلام داکہ اللہ سرور آلام زڑو نبی بری کڑیو دا محبوب دمرا شان دے وہاں وہاں سمرخ اس تا نبی سلطان دے ترجمہ انگلیاں کٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھوڑیاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان ہے آقا ہمارے سارے بولو آقا ہمارے اللہ اللہ حضراتِ گرامی آو رسول اللہ دیکھا اور شان بیان کریے پھر مزید اندر حدیثِ پاک موجودے میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا سرکار نے فرمایا لوگو میرے جنت اندر امتی چلے جانگے کچھ میرے امتی اے ہو جے ہونگے جنہ نو جنت اندر نہیں جان دیتا جائے گا فرشتے جناب والا انہ دا راستہ روک لینگے یعنی انہ نو ڈکا پا لیا جائے گا میرے آقا نے فرمایا جنہ نو جنت دروازے تے ڈکا پایا جائے گا آمینہ دلالہ کے انہ لوگ اندر بھی ڈکا کھلوا کے انہ نو ستہ جنت لے جائے گا وہ کسی نے کیا خوب آکھے آئے گناہ گاروں کو جنت پر کھڑے دربان روکیں گے گناہ گاروں کو جنت پر کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کے جانے تو یہ امت ہے محمد کی میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں مولا علی کاری انفی فرماتے ہیں جنتی جنت ہے لانگ ویسن دوز کی دو سفیت ہے ایک تبر ہے جو اسی جڑے جنت میں بوئیتے کھاتا اپنا چاہ کے کھلتے ہو سن حضور کولو لنگ سن فرما سن کیوں کھلتے ہو یا رسول اللہ جنت جانے تے دے لے جان کوئی نہیں دے لے حضور پوچھ سن خیر ہے یا رسول اللہ نیکیاں کارتے بدیاں زیادہ حضور فرما سن اللہ مولا علی کاری فرماتے ہیں میرے حضور فرما سن اللہ دو منٹ سبر کرو میں اللہ نالگال کرنا مولا علی کاری نے لکھا ہے مولا علی کاری انفیر حضور شیخ محقق موعد شاب دلاک مزہدے حضور پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ دیکھ کر مسکرا کے فرمایے گا میرا عبیب پھر کیوں آیا ہے یا اللہ میں نے کچھ امتی جنت نبوئے تھے کھلتے انہوں نے اندر جانتے دلے پر فرشتہ جان نہیں دینا اللہ فرما سی معبوب کرائیٹیریا تیرے سامنے مقرر کی تا سی کہ اتنیا نیکیاں ہو سن تے جا سکنا اس تو کاٹو سن نہیں جا سکنا سو دیٹ نیکیاں گاٹ بدیاں زیادہ نہیں جا سکنا یہ تا قانون ہے کہ آمال انہیں مارن حضور عرض کرسن دست بستا یا اللہ آمال تو ادھو تک کے آنا جدو میں نہ آیا ساں ہن میں تیرے قول چل کے آیاں مولا ہن آمال نہ تک ہن آمین نہ دا لال تک میرا رب مسکرا کے آنکھے گا معبوب اگر تو انہوں جنت لے جا کے راضی نہ جا تیری میں گل مان لئی میں انہوں اجادہ دے رہے ہیں انہوں جنت دے اندر لے جا حضور واپس تلنا تشریف لے کے آسن حریمِ قدس حضور نے چہرے تھے مسکرا ٹوسی وہ جڑے جنت نبوئے تھے کھلتے حضور مسکرا رہے ہیں لگتا ہے ہماری بات بن گئی ہے اس وجہ تو میں نہ دراروں کے آیا میرے آقا فرمانگے ان میں آگے آواں انہیں نہ دے آمال نہیں تک جانگے ان آمین نہ دلال تک ہا جائے گا میرے آقا فرمانگے انہا ہٹ جا ان میں جاناں تے کہنات بنان والا میرا خدا جانے میرے کریمہ کا انہوں جنت دے اندر لے جانگے کہ کسی نے کیا خوبہ کیا ہے کہ ہر نظر کان پہ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کھلے جادہ ہل جائے گا لیکن اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا آقا ہمارے آقا ہمارے اللہ اللہ حضرات گرامی کو حالہ والو اگلی حدیث پاک سنو میرے تے تو اڑے آقا دیاں کی شانہ نے میرے آقا نے فرمایا الکرامت والمفاتیخو یوم اے دن بھی جدیوں کا ماکال میرے آقا نے فرمایا لوگو جدو کل قیام دا دن آئے گا نفس نفسی دے آلم دے اندر بڑے بڑے لوگ اندر پتہ پگل رہے ہوئے گا ہر بندہ اپنی پریشانی دے اندر ہوئے گا یا رسول اللہ اس دن تو اڑا مقام دے مرتبہ کے ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا لوگو کائناتیاں ساریاں عزتاں میں محمد عربی دے ہاتھ دے اندر ہونگیاں تے سارے کائنات دے خزانے دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ دے اندر ہونگیاں یہ شان ہے کہ نہیں ہے بولے یار شان ہے نا ساڑھے کہیں جنیاں کرسی لبے تھے دوئے بندیاں بندہ نہیں جاننا میرے معبوب کے لئے اللہ نے کائنات بنائی ہے لیکن میرا معبوب کائنات کا والی ہو کر بھی اپنی غریب امت کا خیال کر رہا سنیے حدیث پاک مصنف ابن ابی شہبہ سے حدیث لے رہا ہوں اور رابی اس کے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کسی منیاں گلن تو تانگ تنوں نونے پہ جو ناد ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں فرمانین ایک داڑیا سے حضور پچھے نماز پڑھنا ہے او نماز کتنی سونی ہو سی جسنا امام آمین اندلال ہو گئی یہ تو ان نبیوں سے پوچھے نا جنہوں نے مسجد اقسام میں میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب گورڑ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ امامت کی شعب وصف انبیاء وہ امامت کی شعب وصف انبیاء مقتدی مقتدہ دیکھتے رہ گئے اور وہ گئے آرے سے پارے آرے روح الامین صدرات المنتغہ دیکھتے رہ گئے ایتے تھا الیکشن ہوں نے تیارے آرنا ووٹ مگنے ہونے تھے گڑی روک کے تلے لے کے چھاتی لاکھیں ملنے چاچے اور ہی جانے پھین بھئی کہ چھو گڑی بھئی کہ چھو سی مکینی کیسی ہونا کہ نہیں الیکشن ہو جانتے کھے بھی چاچے تھے پاک چپرن لگ لیکن یہ میرے مابوب کی شام یاد رکھیں یہ نہیں کہ سارے مارے ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں چنگے بھی ہونے ہیں پھر مارے بھی ہونے ہیں اللہ آسان چنگیاں نہیں پہچان نصیب چاچے ماں میں تائب اچھے اپنا ضمیر نہ بیٹھئے اپنے ضمیر نہ سودا کے بندے نے پترے نال کری سمجھ آرہی ہے کی نہیں آرہی ہے دنیا کا ہر سخی سوالی دیکھ کے دیتا ہے دنیا کا ہر سخی سوالی دیکھ کے دیتا ہے لیکن میرا شان والا نبی سوالی دیکھ کر نہیں میرا نبی اپنی لجپالی دیکھ کر آتا کرتا ہے مانگنے والے کی جولی تانگ ہوتی ہے میرے حضور کی خیرات کام نہیں ہوتی لاؤ تو حضور کے مقابل و مماسل پھر درہ مانے ہم اس دور نے اندر سب تو بڑا جہا دے جس انہوں میں ٹھپا مارنہ نے اس انہوں چھاتی تانگ کیا کھو پائی جی گال رسول اللہ دی آگئی تے پھر جناب سر نیوہ نہ کرے ہو چھاتی تانگ کے بول کیا کھو کرسی جاندی چلی جائے لیکن سونے محمد نال بے وفائی نہیں ہو سکتے اس انہوں کے شک ٹھپا مارنہ پا میں کوئی بھی ہے نہیں بڑھنی زید بکر جو بھی ہے اسے اتنا کہیں میرے حضور کی عزت ہے تو پھر جہان میں سب کی عزت ہے حضور نے عزت نہیں دی پھر ساڑی کیڑی عزت ہے سمجھا رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی ہے اللہ اللہ حضرت اگرامی حضرت ابو سعید خدریہ دینے لوگوں میرے کریمہ کا جماعت کروا رہے صحابہ جناب والا پچھے کھل ہو کے نماز پڑھ رہے اس دور دے اندر میرے نبی دیاں خود داما جناب والا صحابیات وی آ کے نماز پڑھ دیاں اس زمانے دے اندر اور تاوی نماز پڑھنا دیاں یا معاشرے دے اندر آیا آندھا آج تا جناب والا ساڑے معاشرے چھایا نہ دی شہ نظر نہیں آ دی پڑھا بابا جوان پتر دی منت کر کے آخرے ہوندھا ہے میرا پتر سنگت اپنے گھر دے اندر لے کے نہ آوے زمانے دیاں اکھیاں چوہیاں مکی آئے تیریاں جوان بینہ گھر دے اندر ان کسی غیر دی نظر نہ پہ جائے آج تا جناب والا عزت دربدر ہو گئیانے حالانکہ ایک زمانہ آندھایا ساڑیاں گھراندیاں چار دیواریاں نہیں ہوندھی ہیں لیکن عزت نو ہر ایک بندہ پامال نہیں کر دایا ہار بندہ عزت ہایا کر دا ہوندھایا لیکن آج تا عزت نہ دی شیائی کوئی نہیں رہی حالانکہ عارف کھڑی نے بڑی سونی گال کی تھی فرمایا جتھے یا منے وہ جاں منے ہوئے تے رکھیے پاکے نگاواں لیکن آج ساڑے معاشرے جنہیں صحیحیں رہی ہیں آج آکھ دے اندر آیا آئی ہوئے آج باپ نے سامنے بیٹا آکھیوں تان کے کھل پہ پھر جناب پیر صاحب تعویز دے و کر اج برکت نہیں سون مدینہ علی نے کہے فرمایا سرکار نے فرمایا جے کارویج برکت لینی ہے تے بڑی ماں باپ نو نال رکھ لے انہ دے صد کے رب تے انو برکت آتا تو ٹوریاں ساڑے آل بے تویز ساڑے کو تویز اندھا آپنے یہ برکت آنے لے برکت لینی ہے تے سفید والا والے ماں باپ دہایا کر اللہ تے انو برکت آتا اور رزق دا فارمولہ بھی سنو حدیث پاکے سرکار نے فرما اِنَّكُمْ سَتُرْزَكُونَ بِدْوَا فَائِكُمْ حضور نے فرما اگر چاندہ آنکہ تیرے گار رزق زیادہ ہو جائے آقا آر بندہ چاندہ سرکار نے فرما پھر بڑھڑے ماں پی انو نال رکھ انہ دی خدمت کرنا تیرا کامے تے رزق دی تے انو تھوڑ قدیوی نہ دینا میرے راب دا کاما کیا ساڑھے اندر ان چیزیں ہیں آج ساڑھے معاشرے دے اندر ایک دور ہوں دا سی بیٹا والد دے سامنے بیانے تے حیام حسوس کرنے آج پتر پیوکل مانگ رہا بجی میں نہیں ایک سگرٹ دے اسی کس معاشرے دے افراد بند تے اسلام عزتاں دین آیا اور اسی عزتاں برباد کرنے تے تلے میرے حضور دی حدیث پاکے سنن ابن ماجد حدیث پاکے میرے آقا نے فرمایا جس سفید والا دا حیاء کیتا اس نے اس بڑھے دا حیاء نہیں کیتا اس نے رب رحمان دا حیاء کی دوجی حدیث پاک سنو سرکار نے فرمایا جس نے کسی جوانی دے عالم دے اندر کسی بڑھے دے اعترام کیتا میرے آقا نے فرمایا ایک دن آسی کہ او جوان بھی بڑھا ہو جاسی آقا فیر کے ہوئے گا فرما جدو او بڑھا ہوئے گا اس دے دور دے جڑے جوان ہونگے اونا دے دلان دے اندر میرا رب اس بڑھے دا اعترام پیدا کر دے میں نو دس سو کیا ساڑی کیفیات ہیں سچ بولے کیا ساڑے دلان دے ان کیفیات ہیں ایک دور ہوندہ سی پتر گھارتوں بعد جی نکل دا سی پہلے ماں باپ دے قدم چمدہ سی کیا آج سانو احساس ہے اس دا اج ساڑے گھران یہ بے برکتی ہیں کیوں پھیل گئے اینا سفید والا دا حیاء ساڑے اندروں خطر افسوس لیکن ساڑے اندر عمل نہیں رہا اکبال تڑپے ہو ساکے زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں کہ کچھ بھی نہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بولو کیا مسلمان جتنا باپ پیار کردان کدی اتنا پیونال پیار کرلویں ہاں تیرا جنت مقدر بان جا رہا ہے ماں مر جائے زندہ ہوئے تھے گولی نو تڑپ دیئے مر جائے تھے بیٹا چالیس ویں واسطے پورے جیلم چو سامان چاہ کے مولی صاحب بلا کے لے آندا تاکہ لوگاں نو پتا چلے ماں دی رخصتی بڑی سونی کیتی نے جدو ماں زندہ سی ایک گولی نو ترست دیئے لوگاں نو بھی خان واسطے رخصتیاں نہ کر لوگاں نو تو دھوکھا دے لوئے گا رب رحمان نو دھوکھا کے میں دے تو انو پہلے آکے میں نیا سیدھی ہیں سیدھی ہیں گلان لیکن حقائق پہ مبنی گا اور امتیں چیزیں دی ضرورتیں کہ انو سچ دسے حال مقتصر چھوڑیاں کوڑیاں کیتی ہیں تسی چار جو ہوں جو نبی علیہ السلام جماعت کرائی یارو جماعت کتنی سونی ہو سی جسے تلاوت حضور فرمائی ہو سی اور اکھنوالا قرآن کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ دھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی اللہ اللہ کو آلے والو میرے قریمہ کا نجماعت کروائی میری نبی دی صحابیات اور تمیاں کہ میرے آقا دے پچھے نماز ادا کیتی ہے حضراتِ گرامی آج میرے تے تیرے قریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں جلدی جلدی تلاوت کر کے سلام پھیرے آئے صحابہ میرے قریمہ کا دی بارگاہ دے اندر آئے اونا کیا میرے امہ بوبا سی تو اڈا قرآن سنن واسطے آن دے آن میرے لجبالا جاڈی جلتی تو سنماز کیوں پڑھائی ہے میرے قریمہ کا نے فرمایا میرا بھی دل سیکھے میں قرآن دی لمبی تلاوت کرا لیکن جدو میں نماز شروع فرمائی ہے آنا سمیہ تو بقاس سبھی ہے میرے قریمہ کا نے فرمایا میرے پچھے نماز پڑھن والی ایک عورت آئی ہے اوہ اپنا معصوم بچہ بھی نہ لے کے آئی ہے میرے آقا نے فرمایا جدو ماں نے اپنا بچہ ایک طرف بیٹھایا ہے بیٹا ماں تو دور ہویا تے بیٹے نماز دیا تڑپان لگ بھی ہے میرے آقا نے فرمایا بچہ رون لگ بھی ہے سرکار نے فرمایا لوگو میرے آقا نہ تاکھ اس بچے دے رون دی آواز آگئی ہے میرے آقا نے فرمایا میرے قولو دا رونہ برداشت نہیں ہویا سرکار نے فرمایا میں جلتی جلتی نماز پڑھائی ہے سلام پھیریا ماں دوڑ کے گئی ہے انہیں بچے نو سینے دے نا لایا ہے تے اونا دے بچے نے رونہ چپ کی تائے تے میں محمد عربی دے دل نو سکھونا گیا ہے شان اتنی کہ آپ پاس تھے کائنات بنی لیکن خیال ایک معصوم بچے دا کہ کدھرے وہ روندیاں روندیاں تنگ نہ ہو جائے میرے معبوب نے رب دا فرض بھی تھوڑا کاٹ جلدی پڑھایا تاکہ ماں کے پتر جدا نہ ہوون میرے کوئی بیٹے دا رونہ برداشت آجیسی کس دگرد مسافت پہلے لوگانو سینہ لا کے ملے پھر دو اتھا نال پھر ایک کتھ پھر تھوڑے پیسے زیادہ آجانتے چار انگلیاں یہ متقبروں کی علامہ حضور نے فرمایا سلام کا مسنون طریقہ دونوں ہاتھوں سے سلام ادھا آتھ ملانے کیونکہ انہوں نے گڑھی آگئے انہوں نے چار کنال رتبہ زیادہ ہوگیا انسان تیری پہچان دولت نہ لیں یہ تیری پہچان مصطفیٰانی نوکری نہ لیں یار ساڑے باس تھی کتنیاں حضور میربانیاں کیتیاں سرکار نے فرما میرے دو امتی آپس ملن دل وچ کدورت نہ ہوئے سینہ نال سینہ لا کے مل کے ملن دے دوران درود پاک پڑھن میری ذات تے سرکار نے فرما جدا بعد وچہ حسن رب گناہ پہلے معاف فرما دے ہوئے گا ساڑھی آلت کے کیے تو دوروں میں ہاتھ چھوڑ دیں زبانوں سلامی نہیں دینا سلاموں زبانوں جناب برکت نہیں ہے گلہ نہیں کرو اللہ اللہ دراتے گرامی کاش سانو جناب والا انہ گلہ دی سمجھ آ جائے بارسو ہے کہ زمنان گلہ آ گئیاں میرا موضوع ہے آقا ہمارے سارے بولو آقا ہمارے آقا ہمارے اللہ اللہ دراتے گرامی یا اوزاد المات جلد نمبر دوئے میرے دوستو ایک بندے دھنان جناب فضالہ بن اومیر بن ملوخے فضالہ دا لوگو جدا سرکار نے اعلان نبوت کر چھڑی آئے ہار بندہ جڑا کفر دا جناب والا وڈہ ٹھے کے دارتے نمبر دارتے چودری آیا انہ دے دلان دے اندر خیال آیا اگر ہار بندے نے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا انہ دی بلے بلے ہو جائے گی ساڑھی نمبر داری ختم ہو جائے گی فضالہ دا لوگو ایک دن میرے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ میں یامنا دلال نو قتل کر دیا نا حضور بللہ نا سرکار آنگے نا سرکار دا قصہ ہوئے گا فضالہ دینے حضور نو قتل کرن دی واسطے میں جناب والا آلائے قتل لے آئے کپڑے آنگے اندر چھپا کے میں ٹور پے آواں میں نو سرکار ملنگے میں سرکار دے حملہ کر دیا گا حضرت فضالہ دینے لوگو ٹردیاں ٹردیاں میں کھانا کعبہ دے اندر آیا میں تکیا آمینہ دلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ بیت اللہ دا تواف کا رہنے میرے دل دے اندر خیال آیا جو ہی میری رینج دے اندر آنگے میرے نیڑے آنگے میں آگے آکے حملہ کر دیا گا میرے قریمہ کا تواف کر دیاں کر دیاں سرکار دینے در جناب فضالہ دے پہ گئی میرے آنکہ نے تواف کرنا بند کر دیتا ہے کوالے والے ہو میرا نبی ٹردیاں ٹرانے آنگے جناب فضالہ دینے دیاں رہنے حضرت فضالہ دینے میرے دل دے اندر خیال آیا جو ہی نیڑے آن کے میں حملہ کر دیاں گا این سرکار جناب فضالہ دے نیڑے آئے فضالہ دینے میں آلائے قتل دے مٹھے دے ہاتھ رکھے آئے میں آکھا کہ ان میں چھوری کٹ کے سرکار دے حملہ کر آنگا جو ہی فضالہ میرے آقا دے حملہ کرن لگے آئے شان والا نبی بولیا میرے آقا نے فرمایا اے فضالہ تو میرے آقا نے فرمایا اے خانہ کاب دے اندر آن والے دسنا تیرا نام فضالہ اے انہیں آکیا میں حیران ہو گیا حق کا بقا رہ گیا زندگی دے اندر پہلی ملاقات اے انہوں کس دے سے ہے کہ میرے نام فضالہ اے میں آکیا فضالہ تسی تا سامنے کھلو تے آ نبی نو اللہ نے شان دیتی ہے نبی بیٹھا زمین تے ہوندہ خبران عرشدیاں دے رہے ہوندہ ہے نبی بیٹھا عرشدیاں دے رہے ہوندہ ہے میں نے حضور نے فرمایا اے فضالہ تیرا نام فضالہ اے میں آکیا نام نام فضالہ جی میرا نام فضالہ اے کہ تم اے گل کی تھی نہ حضور نے فرما مازا کنت تخدس بھی نفس اگر تینڈہ نام فضالہ اے تینڈے دل میں اندر کی گل نہیں سمجھائی اگر تیرا نام فضالہ اے تیرے دل دے اندر کی اور میں تقریر کرنایا میرے دل میں اندر یہ چیز ہو سی کہ میں جی لما لے سنگین او کیڑی گال سونا سا جی جنالو راضی ہو جائے وہ ان قتل کرنایا تھے یقیناً ارادہ اے قتل ہی اس دل دے اندر ہے فضالہ ایک دن ساچ بولیا تھے کہ درے پھانس نہ جاما انہیں آکے چلو چھوٹ بول دیں متہ جان بات جائے فضالہ نے آکھا کن تو اذکر اللہ تعالی عز و جل کہ یا رسول اللہ میں اللہ اللہ کر رہے ہیں کیے کر رہے ہیں حضور نے یہ گال سنی نا فضاحق و نبی و سرسل حضور مسکر آپ ہے چنگا جنہ آیا قتل کرنے تھے آخدام اللہ اللہ کر رہے ہیں حضور دلوں کے حال تو جانتے ہیں نا آقا ہمارے نبی پاک نے فرما استغفر اللہ فضالہ توبہ کر رہا آیا قتل کرنے تھے آخدام اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ حضرت فضالہ ایک دن تھوڑی دیر توبہ سرکار نے اپنا سجا ہاتھ مبارک چایا اے ہاتھ مبارک کے کر لیا چاہے فرما سمہ وعدہ یدو علا صدری نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک چاہ کہ میرے سینے دے اترک چھڑی آئے آئے جناب فضالہ قتل کر نواز دے لیکن میرے کریم آقا نے اپنا دست شفا فضالہ دے سینے دے رکھ لے آئے حضرت فضالہ دن ختم ما خلق اللہ شیعنا خب منو اللہ علی فضالہ دن لوگوں جدو تک سرکار نے اپنا دست شفا نہیں رکھے آیا او دو تک میں نبی دی جان دا دشمن بانکے آیا تے نبی نو قتل کرنواستے آیا لیکن جدو میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک چاہے میرے سینے دے رکھے آئے حضرت فضالہ دن میرے دل دا میلو تر گیا دل دا زنگو تر گیا دل دے اندھیرے ختم ہو گئے میں سرکار دیاں قدمہ دے اندر گر گیا میرے آقا نے فرمایا اوہے تو تا میں نو قتل کرن آیا ہون میرے آقا قدمہ دے اندر کیوں گریا ہے انہیں آکیا سونیاں قتل تا ہو تو کرن آیا سا جدو تو آنڈے نیڑے نہیں آیا جدو تو آنڈے مکڑے تا دیدار نہیں کیتا جدو تو ساپنا ہاتھ مبارک میرے سینے دے نہیں رکھے آیا یا رسول اللہ ان میں قتل کرن نہیں آیا سونیاں ہون میں نو کلمہ پڑاؤ میں تو آنڈے دروازے دی نوکری کرن آیا گویا جنابِ فضا لاکھ رہنے کہ کیا پیشے کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا ہمارے میرا سرکاری گھنٹا پورا ہو گیا اور ٹیم کی اجازت دیں گے تو حدیث مکمل کروں گا نہیں تمہیں گھنٹا لگا دی یہ روادہ گھنٹے گئی تھا اللہ اللہ حضراتِ گرامی جنابِ فضالہ میرے کریمہ کا دی نگری دے اندر بے گئے حضور نے انہوں کلمہ پڑھایا اور فضالہ دے دل دے بھی نوری ختم ہو گئی ہے زنگ اتر گئے آئے آرتے سے دی گندگی ختم ہو گئی اور نورِ ایمان آگے آئے میرے آقا نے فرمائے فضالہ میں تینوں کلمہ پڑھا چھڑی آئے ہون اگر تسی جانا چاندی ہو چلے جاؤ حضرتِ فضالہ بچے اندھی ترہ رون لگ پہ انہوں کے سونیاں مابوبہ پہلی تے میں دشمن بن کے آیا سا میں جان دائی نہیں ہے یا تسی کون ہو یا رسول اللہ زندگی دا مزہ تا ہونی آیا ہے یا رسول اللہ پیار تا میں نو ہونی نظر آیا ہے سونیاں ہون میں نہیں جاواں گا میری جان جان دی یہ چلی جائے میرے آقا نے فرمائے فضالہ چلا جا لیکن میں تینوں گارنٹی دے کے کہہ رہے ہیں میرا پیار کچھا پیار نہیں ہے میرا کلمہ کچھا کلمہ نہیں ہے جنہیں بھی میرا کلمہ پڑھ لیا ہو جان تا دے دے گا لیکن میرا کلمہ قدی بھی نہیں چھوڑے گا میرے آقا نے فرمائے فضالہ چلا جا لیکن میں تینوں گارنٹی دے رہے ہیں جت ہی بھی جائیں گا میں محمد عربیدہ بن گرہویں گا حضرتِ فضالہ آدھے لوگو سرکار کو لیجادت لے کے میں جدو واپس جاریا سا اپنے شہر دے چوک دے اندر آیا عمرہ تنکنتہ تخدہ سوہ لئیا آپ نے فرمایا میں سر نیمہ کر کے سرکار دے مکڑ دا حسن سوچ دا جاریا میرے دل دے اندر سرکار دا خیال آیا فرما دن میں نو سورت نے بولایا یہ سورت دنال میں پیار کر دایا انہیں میں نو بولایا فضالہ دے میری گال سن جا حضرتِ فضالہ دے میں سر چاکے نہیں تکیا اوہ عورت غصے دے اندر آ گئی انہیں آگیا فضالہ تو تو میرا پڑا پیار کرن والا یا دن دے اندر ہیک واریا کر میں تنو نظر نہیں آ دیا یوں تو میرے بیڑے دے چکر لاندہ یوں میرے گھر دے تواف کردہ رہندہ یوں میری ماں بوبا نظر آوے تے میرے دلوں سکون آوے آج کی گال لے آج میں تنو بولا رہیا میرے دن نظر اٹھا کے نہیں تک رہیا حضرتِ فضالہ سر نیمہ کر کے فرمایا یا بلدہ ہو علی کے والے سلامے آپ نے فرمایا اوہ زمانہ ہو رہیا جدو میں تیرے نال پیار کردہ یوں ہون میں آمینہ دلال دے دروہ دیتے ہو کے آگیا ہوا آپ نے فرمایا ہون میں نو تیرے پیار دی لوڑ نہیں ہے ہون میں جتر بھی نظر اٹھا کے تک دا ہوا میں نو حسن ہین دے نانے دا حسن ندراندہ آقاں ہمارے آقاں ہمارے کاش میرے نوجوانہ دے دلان دے اندر میرے نبی دا پیار جاگ جائے میرے نوجوانہ دنیا دا پیار آرزی ہے دنیا دا حسن آرزی ہے میرے نبی دی محبت اس جہانویں کماوے گی میرے نبی دا پیار اگلے جہانویں کماوے گا میں سیدوں کے تیرے کے ہاتھ جوڑ کے فریاد کر کے آکھ ریا میرے دوستہ اپنا تعلق اپنے نبی دی نال جوڑ لے اپنا رشتہ اپنے نبی دی نال غلامی دا جوڑ لے کم از کم کل جدو معاشر دے میدان دے اندر جائے فخر کر کے تاک سکیے اور لوگوں کو ساڑھا تعلق کسی دنیا دار دے نال نہیں ہے ساڑھا تعلق نبیاں دے سردار دے نال کانچ ساڑھے دلان دے اندر حضور دی سچی محبت میں نے وہ بزرگیں چٹ دیتی سیدہ فاطمہ دے آوازینہ نبی علیہ السلام جتے آرام فرمان روزہ مبارکہ اللہ تو ساں سارے آن اس درد نہیں حاضری نصیب میرے جیسے گنیگار امی اللہ بار بار جانا نصیب کرے اس روزہ شریف تو لے کے ام و سلح پاک جتے حضور جماعت کروانے ریاض الجنہ شریف جتے ہی سی تو سی جا کے نفل پڑھ دے حضور نے فرما ما بین بیٹی و ممبری روزت من ریاض الجنہ میں ہونڈ دلیل نہ گالہ دیس نہ سکتے سرکار نے فرمایا جتے میرا روزہ گارے جتے میرا ممبرے یہ درمیان علی جگہ جنتے جنت دا باغ ہے اس سرکار دا فرما انہیں جنت دا باغ کیمیں بڑھیں وہ دیسین نے لکھیا کہ حضور دین و جو پانچ باری نماز پڑھان واسطے تشریف لے جان دے سن پانچ باری سرکار واپس تشریف لے کے آن دے سن کتنی باریاں ہوگی ہیں دس باریاں ہوگی ہیں فرمایا دس باری او زمین میرے آقا دے قدمہ دے وہ سے لیندی سی اللہ نے انہو جنت دی کیاری بنا چھڑی ہے اور زمین میرے آقا دے بدن دا حصہ نہیں ہے نا سرکار دا بدن مبارک علی دا شہوے زمین اگر زمین حضور دے جسم دا حصہ نہ ہووے او میرے آقا دے قدمہ دا بوسہ لوے او جنت دا باغ بان جاندہ جس فاطمہ نو سرکار نے فرما فاطمہ تو بدا تم مننی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے حضور دے بدن دا حصہ نہ ہوکے سرکار دے قدمین دا بوسہ لوو تے بندہ جنت دا باغ بان سکدا جس فاطمہ دے وقتا دا عالم کے ہوئے گا جنو سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے پہلی حدیث دوسری علامہ خفاجی نے لکھیا کہ او جگہ جتے سرکار آرام فرما بس میری گلم ہو کہ میں تو انہوں تانگ نہ کر دا ہر بندے دی لیمٹ ہون دی تسا نے انہوں لیمٹ پوری حلامہ خفاجی نے لکھیا کہ او جگہ جتے حضور آرام فرما روزہ مبارک او مٹی ساری کائنات تو آل او مٹی ساری کائنات تو پوچھا کیا ہوں فرما حضور نے بدن مبارک نال مس حضور نے بدن بوسے لے رہی اس وجہ تو بیت اللہ شریف تو بھی آلہ ہے اور متفاقل ہے مذہبے اے نہ سمجھو کہ میرا صرف مذہب ہے علماء سارے دے مذہبے کہ او مٹی جڑے حضور دے بدن مبارک نال لگی او بیت اللہ تو بھی آلہ ہے کیونکہ اس حضور دے بدن مبارک دا وہ بوسا لے رہی ہے مٹی حضور دے بدن بوسا حصہ نہیں ہے اگر او حضور دے بدن دا بوسا لوے کہ او کائنات وچھ ساری کائنات تو آلہ ہے فاطمہ حضور دے جسم دا حصہ وے اور حضور انا دا بوسا لونتے پھر دستو نا میری فاطمہ دا مقام دے مرتبہ کے ہوئے گا او کسی نے کیا خوبا کیا کرم کا مخدن سخا کا مرکز کرم کا مخدن سخا کا مرکز اتا سرہ پا جناب زہران نبی کی سیرت نبی کی سورت نبی کی سیرت نبی کی سورت نبی کا نقشہ جناب زہران اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں مولویں علی بیان تو آٹکے گال کریں درویشن علی گال دلی سکون ملیا تو سلوکہ نے آمنے سامنے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اولادہ ہم یہ حضور نے نوکری نصیب رکھے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری تو وڑی کوئی نوکری نہیں اس نوکری پہ قائم رہو دائم رہو اور اس نوکری نو میار بڑھا جیڑا بھی تو اڈیاں لاوے اس نہ ہکے ہی گال کرو حضور دی نال نوکری دہ رشتہ پکا کر اسی تیرے نات حضور دی نال غلامی دہ تعلق پکا کر اسی تیرے نات حضور دی نوکری ہے تے کائنات ہے حضور دی نوکری نہیں تے کائنات ہے کچھ بھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے جنے جنت نے بوئی تے کھلتے حسن جنتی کار گئے ان کے باساں ہی جنت لبی فرشتہ آکسن پچھے اٹھو پچھا ہوں ونجو یا اللہ کی جا ماجرہ حسن جنت لاب گئی اندر ونجڑ نہیں دینے جان نہیں دینے فرشتہ آکسن تو اڈا ٹائم نہیں ہویا پچھے اٹھو ایک ہستی آسی اس واسطے بوہ کھل سیدھے پھر دنیا باد و جا سی نبی پاک نے فرمایا پھر میں آوانگا اعلان ہوئے گا لینہ بڑاو بھائی کونین دا سلطان آرہے ہیں نبی اندہ امام آرہے ہیں حضور نے فرما جدو میں آسان لوگ لینہ بڑاو کے کھلتے حسن میں جنت نے بڑے بوئی دا کنڈا کھڑکا سا فیفتخوا اللہ لی فیدخلوا لیہا اللہ فرشتہ آٹر دے سی بوہ کھولو اسنین دا نانا آگیا جا حضور نے فرمایا سب تو پہلے میرا قدم اندر جائے گا یا رسول اللہ فیر فرما ومائی فقرائی المومنین او کما کال فرمایا آگیا کہ نبی اندہ پیر جائے گا پچھے پچھے میری امت دے فقیر جان گے دعا کرو اللہ حضور دے اونا فقیریں ساڑھا بھی نہ لکھ دے اور اسی دے گا المقادمہ کہ استادہ دار ملنگ یمام ملنگ میں دا دربار کا استادہ دار ملنگ یمام ملنگ میں دا دربار کا خوگا پیغمبر آیا خادم دا پیزار کا میں تو اتنا ساگدہ ہوں آپ کے دربار کا میں تو اتنا ساگدہ ہوں آپ کے دربار کا اپنے قدموں سے نہ کرنا سرجدہ بے کار کا اور حضرت بیر کرم شان صاحب رحمت اللہ علیہ جن اکل میں پڑھا توڑے خطیب صاحب پڑھا اور بھی دوستہ کافی حضور جان امت نت او نگرے یہ تیصرف مرید نہیں بنایا ہوئے نہ سرکار نہیں نوکری بھی سکھائی ہوئے نہیں حضور جان امت فرمینے ہونا جدو بھی حضور نی نات پڑھو نا ایک شیر آپ فرمینے پڑھے کرو